دیکھئے دھرم گروہو سولہ اکتوبر دو ہزار انیس ابھی سب روٹیوں کو دیکھ رہے ہیں کھمبے پر یہاں رکھ دیا ہے ابھی بندر وہاں مل گئے تھوڑا ان کو دیا واقع سامانی ہی دیا یہاں جب آئے ہم نے کہا چلو اب گاڑی میری وہاں کھڑی ہے سامنے یہ دیکھا ہم کہا رہے باپ رہ باپ اتنا گہرہ گڑھا ہے کہ نیچے ڈکھ نہیں رہا ہے کچھ کچھ نہیں یہ دکھا رہے ہیں اپنے سماج کی بیوستہ کہ اتنا گڑھا کھوڑا گیا تو ایک بانس کا ٹٹر تو رکھ دیں کوئی جانور تو نہ گیرے اس میں دیکھا آپ نے کوئی جانور کتہ بھی گر جائے گائے گر جائے پھنس جائے موں کے بل جائے گی طلب طلب کے مرے گی جب اسنی بیوستہ ہے اسنا کرلو رفعے کھرچ ہوتے ہیں تو ان کو ہدایت دیا جائے نا کیونکہ نہ مندروں میں بتا جائے جائے نہ دھرم گرو اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا کام مت کرنا دیکھو بھائی خاندان میں بے ایمانی مت کرنا دیکھو بھائی رسوٹ کسی گریب سے مت لینا دیکھو بھائی گریب سے ڈاکٹر صاحب فیس نہ لینا یہ نہیں بولتے ہیں نا 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 ارے بس آپ آئے ہیں بن حری کرپا ستہ سنگا اچھا ستہ سنگا اور چلے جاؤ گنگا اور وہاں جا کے نرما کمپنی کے جنسے نہیں معلوم آپ کو گنگا جی نے لے رکھی ہے وہاں آپ کے سارے پاپ دھول جائیں گے دیکھو یہ تو اچانک میرے جیب میں کیمرا تھا تو ہم نے کہا لاؤں نکال کے بناو میں کتنا آپ کہہ رہا ہے سوچئے سوچیں آپ کوئی بھی گر سکتا ہے مالی جو بندر گرے گا وہ تو پائپ پکھل پی آ جا گیا لیکن اگر گائے گر گئی تمام گائے گھوم رہی ہیں کوئی بڑھے گائے آئی مالی جو گاڑی آ گئی ملک کسی بھی طرح وہ گر سکتی ہے دیکھا آپ نے اس گہران میں تو ایک باس کا ٹھٹا رکھو جب بھی کروڑوں روپے کی یوزنا آپ لوگ چلاتے ہو تو ایک باس کا ٹھٹا رکھو اس کو کوئی نہیں چھوے گا باس کا ٹھٹا رکھو یورنہ ہی پیل کی ڈال کاٹ کر کے اور رسی سے بین کر کے باندھ کر کے یہاں رکھ دو کوئی جانور نہ گرنے پا ہم نے آپ کو ایک اگزامپل دکھایا لاکھوں لاکھوں ٹن گلہ مہنگی سے مہنگی سبجیوں کو کولے میں پھیک دیا جاتا ہے ہمارے ہیارے کام کاج کے دوران بیاسادی کے دوران اس کے لئے دھرم گروہوں کو نہیں بولنا چاہیے لیکن تم اندھے ہو تم ایسے ہی گروہوں کے پاس جاتے ہو کہ انتا لگوٹا ہی اگر ہم کو دیکھنے کو مل جائے تو ہمارا جیون دھن نہیں ہو جائے جب تک یہ سماد میں اندھاپن رہے گا تب تک کبھی نہیں پنپتا ہوگی دیکھو بابا جی رکھے وہ لال لال کھپڑا لہراتے ہوئے چڑے جا رہے ہیں دیکھا آپ نے ان کو نہیں رکنا چاہیے ہماری کبھی ہزاروں بار اس نے ہم کو دیکھا کہ رکھے ہماری مدد کیا کہ نہیں بابا جی ہمارے دائے کوئی سیوہ ہوں تو بتاؤ نہیں 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 سیوہ مطلب بھگوان کا کام سیوہ کا مطلب ہے بھگوان کا عصور کا کام نہیں سوارتھا سیوہ یہی میں دیکھاتا ہوں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں لیکن لوگوں کو اگر فالو کرنا ہے سرکرائز کرنا ہے تو تین بات سوچتے ہیں کہ مہراج کہیں پاپ پاپ تو نہیں لگ جائے ارے تم ہندو کے اولاد ہو ایک ہندوستان کا بابا پوری ورڈ کو چیلنج کر رہا ہے پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ ایک دنیا والو مجھب والو ہمیں اسٹھ بھی یہ بتا دیو کہ دھرم کیا ہے مندر مسجد کیا ہے کیوں آپ جاتے ہیں وہاں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے ہمیں بتاؤ کیوں ہم نے پوری جنگی اس میں کھاپا کیا ہے اسے ہمارا ایک طریقے سے پی اچڈہ کہیے پی اچڈی کہیے ہو گیا ہے کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے اور ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں بینہ کسی زکشنہ کے بینہ کسی فیت کے نمجھ یہ ہے کوئی فیت نہیں کوئی زکشنہ نہیں یہ ہمارا کرتب بہم کو بھگوان نے اسی لئے بھیجا ہے کہ جاؤ انسانیت کا پیغام دیا ہو جا کر کے لیکن یہاں سنے گا کون یہاں میں فالو کون گرے گا جس کے اندر انسانیت ہوگی نئی گاڑی ابھی ڈیوائلی آوے تو یہ ایک سال پورا ہو جائے اس گاڑی کے جرا گدی کے حال دیکھو یہ دیکھو دیکھ رہے ہیں یہ گدی کے حال دیکھو جرا دیکھ کتنی یہ دیکھو سیتھا گاڑی کتنی گندی ہو جاتی ہے یہ دیکھو سکل دیکھو اس کی دیکھ رہے ہیں یہ سب ہے دیکھو سیکھو سمجھو اپنے رام کو کشمت دیو لیکن نہیں اب تم بچپن سے بتا دیا گیا ہے کہ جہاں تمہاری اممہ جس بابا جی کو کہیں جاؤ بابا جی کا سیدھا دے آؤ سیدھا مطلب پیسہ آتا دال شاوال وہیں تم چلے جاؤگے ایک بار نہیں ماں سے پوچھوگے کہ ماں اس بابا نے کیا کیا ہے یہ ہے کہ ایک کا جھکا لوگ ہم سے سیکھ رہے ہیں لوگ آج مندر میں پرسان نہیں چڑھا رہے ہیں پیسہ چڑھا دیتے ہیں لیکن پرسان نہیں چڑھا تو لڑڈو نہیں دے جا رہے ہیں تو پجاری کا بھلا ہوگا آپ کا بھی بھلا ہوگا مندر کا بھی بھلا ہوگا اب وہ نکلے آئے جلو بھلا بھلا آپ جان میں جان نہیں وہ تولی دکھائی پڑی چڑھئے ہم تو نیراس ہو کے لوٹ رہے تھے لاک کوشش کریں ہم صبح نکال آمیں اب وہ سپوری لہنی وہ موٹا سردار دکھائی پڑا اس کی نگاہ ہماری اوپر سائد پڑ گئی ہے اب وہ دیوال دیوال آوے کی کہاں آوے اب وہاں سے ہم کو جانا ہوگا ٹھیک چلے یہ سامنے جو وہ لگا ہے نا پولیس والا کیا وہ روک جو لٹی ہے کیا بولتے ہیں اس کو یہ اسپی صاحب کا بنگلہ ہے یہ دیس صاحب کا بنگلہ ہے ہم اس پار ہی کھلتے ہیں اس پار نہیں بھائی بڑے صاحب لوگوں کا معاملہ ہے کیوں ہم ایسا کام نہ کریں کہ جو بات ہم کو سننی پڑے کوئی زمانہ تھا کہ منصر صاحب نے ہم کو ماں بہن کی یہیں گادی دیا تھا آج کریک پر ہی بیس سال ہو گئے اور تب سے میں نے آنا بند کیا اور دیس دن کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا آپ رائی بلی آ کے پتہ لگا ہم اپنے جو بان سے خوش نہیں کہیں گے آپ رائی بلی آو پتہ لگاؤ دیکھو کیا ہوا تھا کیول ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے بولے ارے بتاؤ یہ بڑے صاحب کے سامنے کس کے جررت جو کوئی بولے لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور بائیس دن کے اندر کیا گھٹنا ان کے ساتھ گھٹی اتنا موٹا موٹی میں بساؤں گا کہ ان کے اوپر برم لگا اور برم لگا اور رائی بلی سے وہ بھگائے گئے برم لگ کر کے بھگوان جانے ہیں حنوان جی جانے ہیں ان کے آگے نوکری بچی یا کی گئی ارے کہ جو ماں بہن کی گالی دینی کی کیا جگوٹ تھی اور اسی میں جہاں نیا کورٹر بنا ہے یہ پرانے کورٹر ہوا کرتے تھے پھر نہیں ریلوے والوں کے پاس چکتا کہاں تھے ارے اچھا کھاسا کورٹر توڑ دیا گیا انگریجوں کی زمانہ انگریجوں کا بنایا ہوا ہے یہ تو سامنے آپ اس تو ہے یہ کہاں یہ توڑ دیا گیا جب یہ بنا تھا تو یہاں سارے سرمنٹ کورٹر بنے ہوئے تھے اسی ڈیجائن میں اسی میٹیریل سے اس کو توڑ دیا گیا یہ ہو کیوں کوئی فرمائس رہی ہوگی کروڑ ارپیہ دیس کا ہم لوگ برباد کرتے ہیں کوئی جروت نہیں تھی تو یہی پر مطورہ یادو آج ہوگا آپ تو ڈیٹائر ہو گیا ہے اسی کے سامنے کی گھٹنا ہے وہ خود کہا کہ یہاں بابا جی واسطوں میں اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئیہ بابا جی کا الٹا سیدھا نہ بولو اور نہیں دیکھو پھلانے کے ساتھ آسپوئی گواہ رہا ہے تب ایک پترکار مہو دیٹھے آپ آئیے رائبلی آئیے پتہ لگائیے ڈی ایم پاٹھک جی تھے اور میرنہ کر کے ایس پی صاحب تھے اور پترکاروں کا کارکرم تھا اور اس میں وہ پترکار مہو دی نے بلا وجہ بھر ایک گھر بار میں کہا میں ان کے بولنے کا بھروت کرتا ہوں ٹھیک لگتا تھا کہ جیسے ہم ان کی اممہ کو اٹھا دے گئے ہیں یا ان کے گھر میں میں نے داکا ماری عرصہ کے تو کہ ہمارے پڑوس میں تھے ٹھیک اور اس کے بعد انہوں نے بھائین کے رحمان کیا اس کے ساتھ ان کے کون سی گھٹنا گھٹی ہاں اس میں ایک کیلہ میں نے جا کے ہنمان جی کے مندر میں گار دیا تھا بات کہ ہنمان جی اب یہ ہم سے برداس نہیں ہو رہا ہے ہم بے گناہ ہیں ہم کو کیوں اتنا بڑا اینئی اپمان آپ نے کروا دیا اب آپ جانئے وہ آدمی جانئے میں نے کیلہ چوکھٹ میں گار دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا آپ رائبلی آ کے پتہ لگاؤ ہم جو بھگوان سے پراتھنا کر دیتے ہیں اب جو آج کا رجت جبید جی کے اُلٹا سیدھا لکھ رہا ہے اسی ربی بار کو ہم بھونگے سر میں کیلہ گا کر دیں گے تم سسری جانو تمہارا کام دیں کوئی اس میں کوئی غلط تو ہوں نہیں نہ اس میں کوئی دھارا ہے نہ اس میں کوئی دفا ہے بھائی یہ طریقے ہیں بھگوان کی پوجہ کرنے کے یا پراتھنا کرنے کے سبالہ غلط طریقے ہیں ٹھیک تو میں بھانی کو بھی رام دیتا ہوں جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام